اس موقع پر زفر مرزا صاحب کو ہٹانا بڑا تباہ کن ہوگا آدھی فلائٹ میں زفر مرزا کو نہ ہٹائیں اور اس کا معاملہ زفر مرزا صاحب کا معاملہ حکومت پر چھوڑ دیں تو یہ کیا صحیح فیصلہ ہے کہ ان دا میڈل آف سچ ہیوچ کرائیسز آپ جو میجر پائلٹ ہے آپ اس کو ہٹانے کی بات کر رہی ہو کیا فرمائی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اس کرونا کے ایشو پر موٹیویشن اور اویرنس کا جو محول آپ نے آپ کے دن ٹی وی نے آپ کے چیئرمین صاحب آپ کے پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب سپلم کورڈ نے بات کی وہ بات کو آج نہیں ہوئی وہ وہی بات ہے جو بائیس کروڑ عوام کی زبان پر تھی دیکھنا پنجاب اور فیڈل کہتا ہے کہ ہم نے ٹیک اپ کر لیا اس ایشو کو جب چینہ میں ہمارے سٹوئنٹس کا ایشو تھا جب قومی سمبلی اور سینڈ میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور بلکل ہم نے آپ کوزشنے وہاں پر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے گورنٹ پاکسن کا پوائنٹ آؤیو تھا کہ وہ اگر سٹوئنٹس آئیں گے تو ویرس آئے گا سو ہم ان کو انٹری نہیں چاہتے ہم نے یہ کڈسیاں لے لیا اگر وہی فاربولے کو ہم دیکھیں تو تافتان پر آنے والے ظاہرین اور زفر مرزا صاحب نے خود میڈیا سے بات کرتے ہو کہا کہ سیونٹی ایڈ پرسنٹ جو ہے وائرس وہ ایران سے آیا ہے اور جو دگر کنٹریز سے فلائٹس آئی ہیں تقریباً آلموس ٹھلٹی فائیو کے قریب تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو پرسنٹ یہ وائرس امپورٹ ہو کے آیا ہے تو پھر گورنٹ کی نیگلی جنسی تو اس واضح ہے اور یہ کورس ہائی کورٹ لاہور نے بھی بات کی گورنمنٹ کے سٹیپس کہاں پہ ہیں یہاں پر اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بات آج ہوئی ہے زفر مرزا کا سوال تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کے دو پہلے پروگراموں میں پوائنٹ آٹ کر چکا ہوں کہ ہم آپوزشن ہم اپنے قائد نواز شریف اور شباز شریف کی قیادت میں بالکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ انسانی ایشو ہے ہمیں آپس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا